موسیقی 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 جمید علماء اسلام کی مکزی سیکریٹری جنرل اور سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ کاغذات نامزدگی کی جانت پرتال کے بعد اتحادیوں کی بیٹھپ ہوگی پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں اپنے موقف اور واضح ایجنڈے پر قائم ہیں بلوجستان میں سیکھ ایجیسمنٹ کی صورت میں امیدواروں کی تعداد اوپر نیچے ہو سکتی ہے چھبیس مارچ کو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی لانگ مارچ حکومت کو گھر بھیج کر رہے گی بلوجستان نیشنل پارٹی نے سینیٹ الیکشن کے حوالے سے ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی دی ہے جو اپوزیشن اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں گی جس میں پارٹی کے مرکزے پنائنس سیکریٹری پارلیمانی لیڈر ملک نصیر احمد شہوانی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے اور دیگر میمران میں آراکی سبائی اسیمبلی اختر حسین لانگو، حوال کلمتی، سنا بلوٹ، بابو رحیم مینگل ہوں گے پاکستان شہری کے انصاف کی مرکزے قیادر نے بلوجستان سے محروف تاجر اور پارٹی کے درینا کارکل عبدالقادر کو ٹکٹ دے دیا پارٹی کے سبائی رہنماؤں نے کوئیٹا پریس کلب میں پریس کانفرنس کے ذریعے عبدالقادر کو سینٹ ٹکٹ دینے پر تحفظات اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے پی ٹی آئی زرائع کا کہنا ہے کہ عبدالقادر پیدائشی بلوج ہے پارٹی نے عبدالقادر کو میرٹ کی بنیاد پر ٹکٹ دیا اس پر اعتراض درست نہیں قومی اعتصاب بیرو نیب کا کوئی سزائی آفتہ سینٹ الیکشن نہیں لڑ سکے گا ذرائع کے مطابق نیب نے سینٹ الیکشن سے متعلق خصوصی سل قائم کر دیا ہے جس کیلئے گراری ڈیریکٹر آپریشنز غلام صفدر شاہ کریں گے ذرائع کے مطابق نیب سینٹ کے امیدواروں کا ریکارڈ ٹیک کرے گا جس کے بعد سینٹ امیدواروں کی کلیرنس الیکشن کمیشن کو جاری کرے گا خیال رہے کہ ملک میں سینٹ انتخابات کرنے کا تین ماسکو کیا جائے گا سینٹ انتخابات بلوجستان عوامی پارٹی ہزارہ ڈیموپریٹک پارٹی اور بلوجستان نیشنل پارٹی نے بھی سینٹ انتخابات کے لئے امیدواروں کو ٹکٹر جاری کر دی ہیں بی ای پی نے پندرہ بی این پی نے سات امیدواروں کو جبکہ ایچ ڈی پی نے خواتی نشت پر امیدوار کو نامزد کر دیا ہے واضح رہے کہ پی ٹی آئی نے ایک جمعید علماء اسلام نے چار اور اے این پی نے دو امیدواروں کو نامزد کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیاسی جماعیتوں کے مطالبے پر سینٹ انتخابات کے لئے کاغذات ان نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ میں توصیح کر دی ہے نامزد امیدواروں کی فہرے سولہ فروری کو آویزان کی جائے گی جبکہ کاغذات ان نامزدگی کی جانچ پردان سترہ اور اٹھارہ فروری کو ریٹرننگ افسران کے دفعہ دیگ میں ہوگی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ امیدواروں کو وقت کی کمی کے باعث کانونی تقاضی پورے کرنے میں مشکلات کا سامنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے سبائی صدر علی مدجہ تک نے کہا ہے کہ پارٹی کے لئے جیالوں کی قربانیاں ناقابلے فراموش ہیں سینٹ انتخابات کے بعد حکومتی پارٹی کو کوئی خاص بھی نہیں ڈالے گا بولوجستان عمامی پارٹی میں نظریاتی لوگ نہیں ہیں سب لوٹے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی لوٹو کو کسی صورت پارٹی میں جگہ نہیں دے گی انکری پی ٹی آئی کی وکٹ نہیں وکٹے گریں گی ڈیرہ مراجہ مالی کے علاقے میں گاریوں کے درمیان حادثے کے نتیجے میں ایک شخص حلاق جبکہ ماں بیٹا بیٹی سمیت تین افراد زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ڈیرہ مراجہ مالی کے علاقے میں تیزر تارکار دو مزدار ٹرکوں کے درمیان تصادوں کی نتیجے میں ایک شخص خالد موقع پر جانبہ حق جبکہ اس کی بیوی اور بیٹا بیٹی زخمی ہو گئے لاش اور زخمیوں کو ہسپتال میں انتقل کر دیا گیا ہے مزید کاروائی مقامی اندزامیہ کر رہی ہے اب تو کلیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ